اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں زبینہ فیاض ایک بار فیر آپ کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں پریزات پارٹ 11 شہپارہ بیگم ان سے ملے یہی ہے پیزٹ صاحب اور آج کل شہر میں بس انہی کے چرچے ہیں اور یہ ہے شہپارہ ہمارے ملک کے نام اور آرٹسٹ پڑوسی ملک میں بھی اپنی اداکاری سے دھوم مچا چکی ہے آج ہم آج ہم نے خاص آپ سے ملاقات کے لیے انہیں مددو کیا ہے لبنہ چپ چاپ کھڑی میری طرف دیکھتی رہی ہمارے پہلے بھی ملاقات ہو چکی ہے رحمان صاحب مگر تب یہ پیزٹ نہیں تھے اور نام شہپارہ تھی سیٹ رحمان کو شہپارہ کی بات سن کر حیرت کا ایک جھٹکہ لگا ارے واقعی بھائی پیزٹ صاحب آپ تو واقعی چھپے رستم نکلے جبکہ ہم یہ سمجھتے رہے کہ اس گوھرے نایاب سے دوستی کا شرف صرف ہمیں ہی حاصل ہے لبنہ اور فشہپارہ نے سیٹ رحمان کی طرف دیکھے بغیر ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دے رحمان صاحب پرانے بچھڑے ہوئے ملے تو کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے ہمارے درمیان سیٹ رحمان لبنہ کی بات سن کر ہڑ بڑا کے بولا ہاں ہاں کیوں نہیں آپ لوگ باتیں کریں میں کھانا لگوانے کا انتظام کرتا ہوں سیٹ رحمان جاتے جاتے بھی حیرت میں تھا حیرت سے دیکھ رہا تھا لبنہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائی میرے قریب آگئی پریزات یہ تمہیں ہونا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تو تم ہو شہر کے وہ نئے بگ شوٹ بڑے سنتکار میرا تعلق اب فلم انڈسٹری سے ضرور ہے مگر ایسا میں میں نے صرف فلموں ہی میں ہوتے ہوئے دیکھا تم تو واقعی ایک فاتح ہو پریزات میں نے ربنہ کی طرف دیکھا وہ آج بھی اتنی ہی خوبصورت اور جازب نظر تھی بلکہ اس کے حسن میں اب اداسی کی آمزش نے ایک عجیب سا رنگ بھر دیا تھا حسن اداس ہو تو کتنا مکمل ہو جاتا ہے نہیں میں کبھی فاتح نہیں رہا بس ہارتا ہی آیا ہوں مگر تم یہ شہپارک یہ سب کیا ہے تمہارا شوہر کہاں ہے وہ سیٹ عابد لبنہ دھیمے سے مسکوائی مسکوائی سیٹ عابد ایک کامیاب سوداگر تھا اسے جب تک شادی کے سودے میں اپنا فائدہ نظر آیا اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا اور جب سود سمیت سارا منافع وصول کر لیا تو تین لفظ کہہ کر آزاد کر دیا تم نہیں جانتے پریزاد اس سے سودے بازی خوب آتی تھی میں نے ایک گہری سانس لی نہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ کیسا سودے باز تھا لبنہ نے چوک کر میری طرف دیکھا اوہ اس کا مطلب میرا شخص صحیح تھا اس نے تم سے بھی تمہاری شاعری کا سودا کیا تھا نا مجھے ہمیشہ اس کے نام پر شپی کتاب کی لفظوں میں تمہاری جلک نظر آتی تھی مگر میں خود کو کبھی یہ یقین نہیں دلا پائی کہ تم اپنے فن کو سیٹ عابد جیسے کسی دکاندار کے ہاتھ بیش سکتے ہو میں نے لبنہ کی سیاہ کالی غزالی آنکھوں میں چھپے سوال کا جواب دیا ابھی تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ سیٹ عابد ایک بہت کامیاب سوداگر تھا اسے ٹھیک وقت پر اپنے مطلب کے لوگوں کی مجبوریوں کی قیمت لگانا خوب آتا تھا سچ پوچھو تو آج تم مجھے پریزاد سے پیزٹ صاحب بنا دیکھ رہی ہو اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں سیٹ عابد سے کیے ہوئے اس سودے کا ہی ہاتھ ہے مگر تم یہاں اس محفل میں کیسے یہ سیٹ رحمان تو بڑا کائیا شخص دکھائی دیتا ہے اور تم اس کے خاص مہمان ہو یہ سب کیا ہے لبنہ لبنہ نے دکھڑے دور کھڑے سیٹ رحمان کی طرف دیکھا جو مہمانوں کو کھانا لگنے کی اطلاع دے رہا تھا یہ سیٹ بھی ایک کامیاب دکاندار ہے اس نے مجھے تمہیں رجانے کے لیے آج یہاں مدبو کیا ہے تمہاری فرم سے کوئی ٹھیکہ حاصل کرنا چاہتا ہے اب میرا مسرف ان بڑے سنتکاروں کے یہاں بس اتنا ہی رہ گیا ہے میں نے دکھ سے لبنہ کی طرف دیکھا وہ فرض کرو تم مجھے رجانے میں ناکام رہتی تو پھر کیا تھا کچھ زیادہ نہیں میری بچی کچھ عزت نفس کی مجروح کیا جاتا اور پھر کسی اور سعودے کے لیے پیش کر دیا جاتا کیونکہ میری ماں دنیا سے جاتے جاتے اتنے ادھار میری ذات کے لیے چھوڑ گئی ہے کہ اب میں چاہوں بھی تو ان زنجیروں سے خود کو آزاد نہیں کر سکتی اتنے میں سیٹ رحمان ہمارے قریب پہنچ گیا مخل ہونے میں دخل ہونے کی معذرت چاہتا ہوں مگر کھانا گھنٹا تھنڈا ہو رہا ہے باتوں کے لیے تو ساری رات پڑی ہے اور پھر مجھے تو لگتا ہے کہ شیپارہ بیگم ہم سے اور کہیں زیادہ آپ کی باتوں کی قدردان ہے ورنہ اتنی لمبے گفتگو تو یہ کسی سے نہیں کرتی ہم تو بات کرنے کو ترز جاتے ہیں صاحب میں نے سیٹ کی طرف دیکھا نہیں سیٹ صاحب اب میں چلوں گا آپ کا کھانا شاید مجھ سے حضم نہ ہو سکے کل آپ اپنے مینجرز کو میرے دفتر بھیج دیجئے گا یہ ٹھیکہ آپ ہی کو ملے گا اور یہ کیا اس کے جیسے مزید جتنے سودے آپ کرنا چاہے میری طرف سے ہاں ہی سمجھئے گا بدلے میں صرف مجھے کسی کی آزادی درکار ہے مجھے یقین ہے کہ آپ کے لیے یہ گھٹے کا سودا نہیں ہوگا اگر منظور ہو تو اپنے مینجرز کو قیمت بتا کر بھیج دیجئے گا میں بات ختم کر کے وہاں سے چل پڑا اور سیٹ رحمان حقا بکا سا وہیں کھڑا رہ گیا مرتے وقت میں نے لبنا کی آنکھوں کی نمی اپنی آنکھوں میں اترتی محسوس کی اور پھر ساری رات اس نمی کو میری پل کے بھیگوئے رکھی بظاہر باہر سے اجلی اور آنکھوں کو خیزہ کر دینے والی چمک لیے یہ دنیا اندر سے کبھی کبھی کتنی تاریخ اور سیاہ نکلتی ہے اگلے روز سیٹ رحمان کا مینجر اپنے وقت پر آ پہنچا واقعی سیٹ رحمان ایک کامیاب سوداگر تھا مگر نہ جانے کیوں پھر بھی اس کی لگائی ہوئی قیمت مجھے بہت کم محسوس ہوئی لوگ عموماً جسموں کے سودے کرتے وقت ان کے اندر بسی روح کی قیمت لگانا بھول جاتے ہیں کمالی پچھلے دو چار دن سے مجھ سے کوئی ضروری بات کرنا چاہتا تھا مگر اس روز سیٹ رحمان کے مینجر کے جانے کے بعد اپنی چپچ پر کابو نہیں رکھ پایا اگر آپ برا نہ مانے سر تو میں ایک بات کہنے کی جسارت کرنا چاہتا ہوں عہدے اور ردبے میں تو آپ مجھ سے بہت بلند ہے مگر عمر میں میں آپ سے بڑا ہوں لہٰذا مجھے میرے تجربے کی ریایت دیتے ہوئے کچھ عرض کرنے دیں میں نے اتمنان سے اس کی لمبی تمہید سنی جتنی دیر میں تم نے یہ تمہید باندی ہے تم اپنی بات ختم کر سکتے تھے کمالی کمالی میری بات سن کر سٹ پٹا سا گیا جی سر میں بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سیٹ رحمان کو بہت زیادہ قیمت لگا دی میں جانتا ہوں یہ آپ کا ذاتی پیسہ ہے اور اسے خرچ کرنے کا حق بھی صرف آپ ہی کو ہے مگر آپ کو ابھی سودے بازی نہیں آتی میں جب آپ کو یوں بے دریق دوسروں پر پیسہ لگاتے دیکھتا ہوں تو نہ جانے کیوں بہت دکھ ہوتا ہے عمرے لگ جاتی ہے یہ پیسہ کمانے میں اس طرح تو آپ خود کو بہت جلد برباد کر دیں گے اگر جذبات میں کچھ مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہے تو میں معافی چاہتا ہوں مگر میں نے آپ کو خبردار کرنا اپنا فرض سمجھا کمالی بات ختم کر کے چھپ ہو گیا تم نے ٹھیک کہا کمالی مجھے سودے بازی نہیں آتی اچھا سوداگر نہیں ہوں میں انسانوں کی قیمت لگانا نہیں جانتا صرف چیزوں کی لگائی جاتی ہے انسان اور رشتوں کی نہیں اچھا میرے ایک سوال کا جواب دو عام طور پر انسان پیسہ کس لے کماتا ہے کمالی نے بلا تعمل جواب دیا اپنے خواب پورے کرنے کے لیے سر اپنے لیے آسائشیں اور آسانیہ پیدا کرنے کے لیے اور اپنے لیے خوشیہ خریدنے کے لیے عزت اور ردبے کے لیے ٹھیک کہا تم نے مگر جب کسی کا کوئی خواب ہی باقی نہ بچا ہو سائشیں اور اسے بوجھ لگتی ہو اور اس کی خوشی کی خوشی کسی ایک لمحے میں جامد ہو کر رہ گئی ہو تب وہ شخص کیا کرے کمالی کچھ دیر خاموش رہا پھر شاید وہ شخص اس دنیا کا ہی نہ ہو سر کیونکہ آسائشیں ردبے اور خوشی بھلا کون انکار کر سکتا ہے میں مسکر آیا ہاں کوئی دیوانہ ہی ہوگا جسے ان چیزوں سے انکار ہو مگر ابھی کچھ باقی ہے دنیا میں مجھے سودا گر بننے میں ابھی کچھ وقت لگے گا کمالی میں مسکر آیا کچھ وقت لگے گا کمالی اور میں نے مسکر آیا خیر چھوڑو تم نہیں سمجھو گے اور کمالی تم نے بھی تو سیٹ رحمان کے ساتھ ایک سودا کیا تھا تمہارا سودا کیسا رہا کمالی نے گڑ بڑا کر میری طرف دیکھا میں سمجھا نہیں کیسا سودا ہاں وہی سودا جو کانٹریکٹر رحمان نے رحمان کانٹریکٹ رحمان کو دلوانے کی صورت میں تمہیں پانچ لاکھ روپے منافع میں منافع کے بدلے ملنے تیہ ہوئے تھے کمالی کے چہرے پر ہواییہ سی اڑ گئی سر وہ میرا مطلب ہے میں نے غور سے کمالی کی طرف دیکھا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کمالی میں نے ویسے بھی وہ ٹھیکا سیٹ رحمان کو ہی دینا تھا بس میری اتنی بات یاد رکھنا پیسہ کبھی عزت نفس کا نامل بدل نہیں ہو سکتا وقت ملے تو میری بات پر غور کرنا اب تم جا سکتے ہو کمالی سر جھکائے میرے کمرے سے باہر نکل گیا اگلے دو ہفتے بہت مصروف گزرے اس دوران میں اپنے بھائیوں کے نئے گھر بھی ہو آیا بہنوں کی طرف بھی چکر لگا لیا خوب آو بھگت ہوئی میری مگر ان میں سے کوئی بھی یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہ تھا کہ میں یوں تنہا اتنے بڑے گھر میں پوری زندگی گزاروں سبھی کو میرا گھر بسانے کی جلدی تھی مگر ان میں سے شاید یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ جب دل ہی جل جائے تو گھر نہیں بسا کرتے میرا دل بھی جل کر راکھ ہو چکا تھا اب کوئی امید کوئی آز باقی نہیں رہ گئی تھی کہ کبھی کوئی نظر میری طرف بھی اٹھے گی بظاہر میرے اردگرد ایسی بہت سی ناظنین آئیں تھی جن میں سے میں کسی ایک کی جانب بھی اشارہ کر دیتا تو اس کے گھر والے بسط بسط خوشی اسے اپنے میرے ساتھ رخصت کر دیتے مگر یہ میرا نہیں میری ظاہری شان شوقت اور اس دولت کا کمال ہوتا جسے ابھی تک خود میرے گھر والے بھی مشکوک نظروں سے دیکھتے تھے اگرچہ مگوئیہ ہوتی ہوتی رہتی تھی کہ آخر دس سال کے اندر اندر میرے ہاتھ علادین کا ایسا کون سا چراغ لگا ہوگا کہ جس نے میری کائہ ہی پلٹ دی ہمارا معاشرہ بھی کتنا دوگلا ہے جس شخص کی غیر موجودگی میں اس کے ردبے اور دولت پر ناجائز ہونے کے شک میں ہزار باتیں بناتے ہیں اسی شخص کے آنے پر اس کو پوری تعظیم کے ساتھ کھڑے ہو کر ملتے ہیں اس سے ہزار سفارشیں کرواتے ہیں اور ساتھ کھڑے ہو کر تصویریں بنانے میں مخفقر محسوس کرتے ہیں ایبو کا پردہ ایک پردہ ہے کچھ روز بعد احمد صاحب چند طلبہ کے ساتھ میرے دفتر آئے اور بہت دیر بیٹھے رہے اور وہ اپنے ساتھ اس سال کا یونیورسٹی کا سالانہ رسالہ بھی لائے جس میں میری تین پراری نظمیں چھپی تھی میں نے ان کے لاکھ انکار کے باوجود یونیورسٹی کے بزمیں عدب کے لیے سال بھر کا چندہ ان کے حوالے کر دیا ویسے بھی میری کمپنی سے شہر کی تقریبا ہر بڑی عدبی تحریک اور تنظیم کو عطیات جاتے رہتے تھے شہر میں میں کافی عدب دوست مشہور ہو چکا تھا مگر میں خود ان عدبی پروگرامز میں جانے سے گریز کرتا تھا کیونکہ اب میں شاید اپنے لفظوں اور شخصیت کی کے اس واضح تضاد سے اکتا چکا تھا یا پھر اچھے لفظ اور اچھے خیالات صرف اچھی شخصیت کے ساتھ ہی جشتے ہیں مجھ جیسا کوئی کتنے ہی اچھے خیالات کو لفظوں کی خوب صورت مالا پہ میں روکر پیش کر دے خرف بے وقت ہی رہتے ہیں میں خود کو مزید کسی دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا تھا اگلے دن بڑے بھائیہ کسی کی سفارش لے کر کے لیے دفتر آئے تو میں نے ان سے اپنے پرانے رجسٹر مسودوں کے بارے میں پوچھ بیٹھا انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ ابھی وہیں پرانے گھر کی دو چھٹی مکانے منتقل ہونا باقی تھا پرانے گھر کا سودا ہو چکا تھا اور کچھ دن میں وہاں سے سارا سامان بھی اٹھوانا تھا جانے میرے دل میں اچانک ہی میرے پرانے گھر اور محلے کے لیے ایک دم ہی ایک دم ہی ہوق سیکیوٹ ہی میں نے کاغذہ تلاش کرنے کے بہانے بھائیہ کے ساتھ ڈرائیور کو بھیج کر پرانے گھر کی چابی منگوالی اور اسی شام اثر کے وقت میری گاڑی میرے پرانے محلے کے سال سال خردہ لکڑی والے بڑے گیٹ سے اندر داخل ہو رہی تھی میں نے گاڑی محلے کے بڑے سے میدان پر سے میدان سے پرے ہی رکھوا لی سامنے کچھ بچے کچھ کھیل رہے تھے میں بہت دیر وہی کھڑا رہا اور انہیں کھیل کھیلتا دیکھتا رہا غریب محلے کے بچوں کے کھیل بھی صدا غریبانہ ہی رہتے ہیں کبھی میں نے کبھی میں بھی ان گلیوں میں اور اسی میدان میں باقی بچوں کے ساتھ سارا دن کنچے اور گلی رنڈے کا کھیل کھیلا کرتا تھا اور شام کو چھپن چھپائی مگر زندگی میرے ساتھ ابھی تک چھپن چھپائی کا کھیل کھیلتی آ رہی تھی محلے کی پرانے مکینوں میں کوئی دکھائی نہیں دیا زیادہ تر نئے چہرے نظر آ رہے تھے غربت البتہ وہی پرانی تھی میں نے کبیر خان کو اپنے گھر کا دروازہ کھولنے کو کہا اور پھر اسے گاڑی کی جانی واپس بھیج دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری آنکھوں میں ترتید نمی دیکھ سکے ہمارے کچھ جذبات اور احساسات بہت ذاتی ہوتے ہیں ہمیں انہیں کسی کے ساتھ بات ہم انہیں کسی کے ساتھ بات نہیں سکتے میں بہت دیر تک اپنے گھر کے چھوٹے سے سہن میں کھڑا ان بیتے دنوں کو یاد کرتا رہا جب میں دنیا کے ہر غم سے آزاد اپنے چھوٹے چھوٹے سے قدموں سے اس سہن میں دوڑتا پھرتا تھا باورچی خانے سے امہ کی باجیوں کو ڈاٹنے اور سگھڑا پے گھر سکھانے کی آوازیں آتی رہتی اببہ سہن میں اپنا حکہ سنبھالے خاصتے اور اکبار پڑھتے رہتے میں مٹی کے سہن میں اپنی پرانی ٹین کی بنی کھلونا موٹر کار کے لیے راستہ بناتا رہتا اور دن میں سو سو مرتبہ اپنی زنگ لگی کار کو امہ کے دوپٹے سے چمکاتا رہتا ایک لمحے میں میرے آس پاس یہ سب کچھ اس شدت سے میری یاد کے جھرکوں سے باہر چھلکا کہ وہ سب پھر لمحے زندہ ہو گئے حتیٰ کہ میں اس وقت اببہ کے ہکے کا کڑوا دھوا اور باورچی خانے سے آتی گرم پھلکوں کی محق بھی محسوس کر سکتا تھا کاش میں ساری زندگی وہی پاس سالہ پریزات ہی رہتا کبھی بڑا ہی نہ ہوتا نہ جانے ہم اتنی جلدی بڑے کیوں ہو جاتے ہیں ہر بچہ اپنی ماں کے لئے پریزات ہی تو ہوتا ہے اگر میری بھولی بھولی ماں نے مجھ جیسے کا نام پریزات رکھ دیا تو ایسا کیا گناہ کیا میری ماں نے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آسو بہنے لگے اچانک مجھے اپنے کانوں میں اببہ کی آواز بھی گنچتی محسوس ہوئی پریزات بیٹا تم پریزات ہی ہو نا میں ایک جھٹکے سے اپنے خیالات کی دنیا سے واپس لوٹا یا کوئی مجھے پکار رہا تھا جسے میں نے اببہ کی آواز سمجھا تھا وہ ہمارے محلے کے ایک بزرگ وشیر چچا کی آواز تھی میں نے جلدی سے اپنی آنکھیں پوچھ کر پلٹ کر دیکھا گھر کا دروازہ کھلا دیکھ کر گلی کے گزرتے کچھ پرانے محلے دار گلی میں جمع ہو چکے تھے یہ سب لوگ وہ تھے یہ سب وہ لوگ تھے جن کے ہاتھوں میرا بچپن کھیلا تھا سب ہی گھل مل گئے اور پرانی یادوں کی سب دریچے وار ہو گئے وہ سب اببہ کے دوست اور ساتھی تھے اور پرانی باتیں یاد کر کے سب ہی بیک وقت خوش اور غمگین سے ہو گئے تھے گویا یاد ماضی صرف میرے ہی لیے میرے لیے ہی عذاب نہیں تھی اور بھی بہت تھے جو اس عذاب سے دوچار تھے وہ سب میری ترقی دیکھ کر حیران اور دل سے خوش نظر آ رہے تھے یہ پرانے محلے دار بڑے دلچسپ رشتے میں مندھیں ہوتے ہیں جب تک ساتھ رہتے ہیں زیادہ تر ایک دوسرے سے خفا اور لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں مگر انہی میں سے جب کوئی ایک بچھڑ کر کہیں اور چلا جاتا ہے اور عرصے بعد ملتا ہے تو یہ سارے خون کے رشتوں سے بھی بڑھ کر اسے یاد کرتے ہیں یوں استقبال کرتے ہیں جیسے وہ ہمسایا نہیں کوئی ماجایا ہو یہ انسانی رشتے ہمیشہ دور جا کر ہی خوبصورت کیوں بن جاتے ہیں فاصلے ہمارے روئیوں میں اتنی بڑی تبدیلیاں کیسے لے آتے ہیں یہ کیا گورک دھندہ ہے نکڑ والے منظور چاچا کو اچانک کچھ یاد آ گیا ارے ہاں پریزاد بیٹا وہ مرزا صاحب کا پوچھنے ضرور جانا بہت بیمار رہتے ہیں آج کل ضعیف بھی ہو گئے ہیں مرزا صاحب کا رام سنتے ہی میرا گال اچانک جلنے لگا ان کا لگایا ہوا تماشا آج تک میرے ذہن کے کسی نہا خانے میں گونج رہا تھا اور تب ہی اچانک ہی وہ فتی جانا ہی دیاد آ گئی اس کا تو ماجس سے رشتہ ہو گیا تھا جانے اب وہ کیسی ہوگی محلے کے بچے میری گاڑی کی گرد جمع تھے اور ڈرائیور انہیں بھگانے کیلئے مختلف طریقے آزما رہا تھا میں دھڑکتے دل کے ساتھ مرزا صاحب کے دروازے کے سامنے رک گیا پھر مجھے خود ہی اپنی حالت پر ہسی آ گئی اب تو وہ کب کی اپنے گھر کی ہو چکی ہوگی اور میں ہوں کہ آج بھی اس کے گھر کے دروازے کے سامنے اپنے بیچین دل کو سنبھالنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہوں سب اس دشمن دل کے تماشے ہیں میری دوسری دستک کے جواب میں اندر سے کسی کے قدموں کی آہٹ ہوئی اور گھر کا بلند اور گھر کا دروازہ کھلا میں ایک جانب ہو کر کھڑا ہو گیا آنے والی نے دروازہ کھولا تو اس کی نظر مجھ سے پہلے دکھ دور کھڑی میری کار پر پڑی اور پھر میری نظر اس کی نظر سے ملی تو جیسے سانس رکھنے لگی وہ ناہید ہی تھی ناہید بھی گڑھ بڑھا سی گئی میں نے اسے سلام کیا تو وہ اٹکٹے سے بولی آپ پریزاد ہیں نا مجھے ہمسائیوں نے بتایا تھا کہ آپ محلے میں آئے ہوئے ہیں مگر میں بالکل بھی یہ توقع نہیں کر رہی تھی کہ آپ ہمارے گھر بھی آئیں گے ناہید کے بال الجھے کپڑے میلے ہوئے اور پیروں میں پرانی چپل تھی اور اس کا جسم سے کافی فربہ لگ رہا تھا اس کا جسم پہلے سے کافی فربہ لگ رہا تھا اور وہ ترہیدار شوخ نازک اور نٹکٹ سی لڑکی مجھے اس سامنے کھڑی عورت نے بمشکل ڈھونڈے سے حصہ بخروں میں بٹی نظر آ رہی تھی ناہید نے سٹ پٹا کر مجھے اندر آنے کی دعوت دی آپ باہر کیوں کھڑے ہیں اندر آ جائیے اب با گھری پر ہے میں جھجکتے ہوئے اندر داخل ہو گیا وہ سہن تھا جہاں میں شام کبھی شام کو گھنٹہ بھر کے لیے ناہید کو ٹیوشن پڑھانے انگور کی بیل کے سائے میں کرسی ڈالے بیٹھا رہتا تھا اور دن کی باقی تئیز گھنٹے اسی ایک گھنٹے کی یاد میں گزار دیا کرتا تھا سہن میں چار پانچ چھوٹے چھوٹے بچے شور اور ادھم بچا رہے تھے ان میں سے ایک نے گھڑے پر رکھا پتی پیتل کا گلاس زور سے پکے فرش پر گرا دیا تو شور مجھ گیا ناہید نے گسے میں اس بچے کو دھڑ سے مارا اور شرمندگی سے چلائی چپ کر جاؤ کمبختو دیکھ نہیں رہے گھر میں مہمان آئے ہیں چلو نکلو یہاں سے باہر جا کر کھیلو بچے مو بسورتے سہن سے نکل گئے اندر سے مرزا صاحب کے خاستے ہوئے باہر سہن میں نکل آئے کون آیا ہے ناہید بیٹا ناہید نے جلدی سے سہن میں پڑی پرانی کرسی میرے لیے سیدھی کی پریزاد ہے اببا جی ہمارے پرانے ہمسائے مرزا صاحب نے چوک کر اپنا چشمہ درست کیا اور مجھے گوھر سے دیکھا ارے پریزاد بیٹا کیسے ہو تم تمہارے بھائیوں سے پتا چلا کہ تم پاکستان آ چکے ہو اچھا کیا آ گئے تمہیں دیکھے بہت عرصہ ہو گیا تھا مرزا صاحب ادر ادر کی باتیں کرتے رہے ہیں ناہید میری موجودگی کی وجہ سے بہت الجی ہوئی اور بے آرام سے دکھائی دے رہی تھی پھر اچانک مرزا صاحب کے چہرے پر شرمندگی کے آثار پیدا ہوئے ارے ہاں یاد آیا میں نے کبھی تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی تھی میاں بعد میں حقیقت کھلی تو تم یہاں سے جا چکے تھے ہو سکے تو مجھے معاف کر دی نہ میں نے جلدی سے کہا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بزرگوں کا حق ہوتا ہے مگر یہ ماجد کہاں ہے دکھائی نہیں دے رہا مرزا صاحب نے برا سا مو بنایا ارے ہوگا کہاں ناہید کی ماں کے انتقال کے بعد سے اسے تو موقع ہی مل گیا مہینو اپنی بیوی بچوں کو یہیں مہکے میں میری خدمت کے بہانے چھوڑ کر جانے کہاں غائب ہو رہتا ہے بہت سے کاروبار آزمائے اس نے مگر کچھ جمع نہیں آج کل نوکری کے لیے دھکے کھاتا رہتا ہے ناہید چائے کا کپ لیے نمدار ہوئی اور اس نے باپ کو اتنی جلدی اپنا روح کیوں بدل لیتی ہے یا پھر شاید ماجد جو اس کا محبوب تھا اور بطور شوہر اس کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا اس کے لیے ناہید اب بھی اتنی ہی دلکش اور خوبصورت ہو کتنے ہیں کہتے ہیں حسن جب ہمارے روز مرہ کے معمول میں شامل ہو جائے تو عموماً اپنا آثر کھو دیتا ہے یا پھر صدا کے لیے اپنے پہلے تاثر کے ساتھ ہماری یاد داش میں جامد ہو کر رہ جاتا ہے میں نے پورے دس سال کے بعد ناہید کو دیکھا تھا اس لیے شاید میں اس کے بڑھتے ہوئے وزن سے کچھ الجن محسوس کر رہا تھا لیکن کیا محبوب کے روح بدل لینے سے ہماری محبت کا نظریہ بھی بدل جاتا ہے یا پھر حسن پرستوں کا شیوہی میر کی غزل اور خیالی کی ربائی کو کسی سرابے میں ڈھلتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے میں انہی خیالوں میں مگن چائے کے چھوٹے چھوٹے گھوٹ لے رہا تھا ناہید سر جھکائے میرے قریب ہی کھڑی تھی اتنے میں اچانک سہن کا دروازہ کھلا اور گرد اور دھول میں اٹھا ایک تھکا ہارا سا شخص اندر داخل ہوا ہم دونوں کی نظر ملی ناہید کو میرے قریب کھڑے دیکھ کر اس شخص کے ماتھے پر تیوریہ سی پڑ گئی ناہید بھی کچھ گھبرا سی گئی اور جلدی سے اس کی جانب بڑی ارے ماجد تم آ گئے آؤ آؤ دیکھو پریزاد صاحب ہمارے گھر آئے ہیں پہچانا نہیں تم نے ماجد نے کڑی نظروں سے میری طرف دیکھا ماجد شدید گصے کے عالم میں ناہید کو بھور رہا تھا ناہید نے جلدی سے اس سے سرگوشی میں کچھ کہا تو اس بار ماجد میری طرف متوجہ ہوا اور پھر اس کے موز سے بے اختیار نکلا ارے پریزاد تم میرا مطلب ہے آپ پریزاد ہی ہو نا ماف کرنا میں تھکن کی وجہ سے پہچان نہیں سکا شاید ماجد بھی میرے قیمتی آلہ لباس اور باہر کھڑی گاڑی سے مروب ہو کر فوراں فوراں تم سے آپ پر آ گیا تھا انسان نے مروبیت کیلئے کتنی ناپائدار اشیاء کو پیمانہ بنا رکھا ہے میں نے گہری نظروں سے ماجد کو دیکھا اس کے چہرے پر وقت کی دھول شاید کچھ زیادہ ہی تیزی سے تیجمہ رہی تھی بہت تھکا ماندہ سا نظر آ رہا تھا کبھی یہی ماجد ہم سب محلے کے لڑکوں کے لئے رشک کا باس ہوا کرتا تھا اور میں تو خود کو اس پر رشک کے قابل بھی نہیں سمجھتا تھا وہ اس بستی کا محبوب تھا جس کی پلک کا ایک اشارہ مجھے عمر بھر کے لئے خاکستر کر گیا اور آج اتنے برسوں بعد وہ شولہ جوالہ میرے سامنے راک بنی کھڑی تھی اور اس کا وہ گلفام غم دورہ کے پھیرے میں سب کچھ بھولا دکھائی دیا تھا کون خوش ہے بھلا اس ناشناس زمانے میں جنہوں نے پایا انہوں نے پا کر مٹی کر دیا اور جو پا نہیں سکے وہ ہمیشہ کے لئے خاک ہو گئے مجھ سے زیادہ دیر وہاں ٹھہرا نہیں گیا میں نے آتے وقت اپنا کارڈ ماجد کو دے دیا اور اگلے روز میرے ایک فیکٹری مینجر سے مل لے میں اپنی گاڑی میں جب گاڑی میں جب گلی سے باہر نکل رہا تھا تب میں نے بیک بیک ویو میرر میں ناہیت کو اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا دیکھا شاید وہ مجھ سے جاتے وقت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر میں کیا بات کرتا اس سے وہی ماذرتے وہی میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتی تھی آپ دل کے بہت اچھے ہیں وغیرہ وغیرہ کتنا مسنوی لگتا ہے یہ سب کچھ کچھ ماذرتے اور وضاحتیں تو پرانے گھاؤ مندمل کرنے کے بجائے زخموں کا سینہ مزید کھول دیتی ہے میں بھی اپنے یہ کھلے زخم لیے گھر واپس پہنچا ترار ڈھل رہی تھی کمالی نے نہ جانے کب سے سویمنگ پول کے پاس کچھ فائلز گود میں لیے میرا انتظار میں بیٹھا رہا میں نے ضروری کاغذات پر دستخط کر کے فائلز اسے واپس کی صبح لے آتے کمالی زندگی کو اتنا بوجھل کیوں کر رکھا ہے تم نے جب تک میرے ساتھ کام کر رہے ہو نفع نقصان ذہن سے نکال کر کام کیا کرو میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا کہ میرے نقصانات اور فوائد کا پیمانہ کچھ اور ہے میں زندگی میں اتنی بار ہار چکا ہوں کہ اب جیت مجھے کسی بھی ہار سے کئی زیادہ اداس سر پریشان کر دیتی ہے کل ٹینڈرز بھر دینا باقی اللہ مالک ہے جاؤ جا کر آرام کرو کمالی سر جھکائے کھڑا رہا مجھے آپ کو کچھ اور بھی بتانا تھا سر جی آج صبح میں نے سیٹ رحمان کا دیا ہوا چیک واپس کر دیا آپ کے ایک جملے نے مجھے عزت نفس کا وہ سبق سکھایا ہے کہ اب کبھی میرے قدم نہیں رگ مگائیں گے آپ بھی میری اس خطہ کو آخری سمجھ کر معاف کر دیجئے گا میں نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا بھول جاؤ کمالی زندگی میں انسان کے پاس اور کچھ نہ ہو تو یہ بھول جانے کی نعمت ہونا بہت ضروری ہے کمالی پلٹ کر جانے لگا تو میں اچانک اس سے پوچھ بیٹھا کمالی تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہے کمالی نے چوک کر میری طرف دیکھا ہا سر کمالی نے لمبی سی ساز بھری ہونا کیا تھا سر جی شادی ہو گئی میری اسی کے ساتھ آج ہو میرے چار بچوں کی ماں ہے سارا عشق بھاب بن کر اڑ گیا گھرے لو روز مر رہ کی خرچو اور بچوں کی فرمائشو اور فیسو نے کمر توڑ کر رکھ دی ساری محبت ہوا ہو گئی کمالی اپنے دکھڑے سنا کر چلا گیا اور میں ناداد انسان ابھی تک یہ بھی تیہ نہیں کر پائے کہ محبت کو پا لینا بڑا حاصل ہے یا اس کا کھو جانا بڑا ساخہ ہے کیا شئے ہے یہ محبت ہم مقتلا ہو یا غیر مقتلا یہ محبت ہر پل ہمارے آس پاس کن سوئیہ لیتی ہماری سرگوشیہ سنتی رہتی ہے تاکہ ہمارے خلاف پھر کوئی بھرپور سازش رچا سکے میری یہ حسن پرستی بھی تو اسی ستمگر کی ایک سازش تھی لوگ باتیں بنانے لگے تھے کہ میرے آس پاس خوبصورت چہروں کا مجمعی کھٹا رہتا ہے دفتر میں باہر فیلڈ کے عملے میں دبائی کے دفاتر میں اور کمپنیوں میں ہر جگہ انتخاب اگر میرے فیصلے سے ہوتا تو نا چاہتے ہوئے بھی وہ کوئی حسین چہرہ نہیں نکلتا چاہے پھر میرا زندگی بھر اس سے چہرے سے کبھی آمنہ سامنا ہی نہ ہو مگر لوگوں کو یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی کہ جس طرح ہم میں سے کچھ صفائی پسند ہوتے ہیں کچھ نفاست پسند کچھ کنازوں کا شیعہ پسند آتی ہے اور کچھ خوشبوں کے رسیہ ہوتے ہیں اسی طرح میں حسن پسند تھا بس اور بس اگلے روز مجھے سائٹ ایریا والی فیکٹری کے مینجر نے بتایا کہ ماجید کو اس کی قابلیت کے اعتبار سے کسی دفتر میں کام پر لگا دیا گیا ہے اور تنخواہ بھی معقول طے پر ہو گئی ہے رات ایک میٹنگ سے گھر آتے آتے بہت دیر ہو گئی سڑکے سنسان ہو چکی تھی رات کو جانے پہچانے رستے بھی کسی اجنبی کی طرح استقبال کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں دن پوشیدہ گوشو کی گوشو کو اپنی روشنی سے اجالہ کر ان کی شناخت ظاہر کرتا ہے مگر نا جانے کیوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کہ لوگوں لوگوں جگھوں چیزوں اور چہروں کی اصل پہچان رات کے اندھیرے ہی میں ہوتی ہے ڈرائیور نے میری بوریت کے خیال سے گاڑی کا ایف ایم ریڈیو چلا دیا یہ ایف ایم ریڈیو بھی ایک اچھا اچھا فرار ہے لمبے راستوں کو مختصر کرنے کا ایف ایم گاڑی ایف ایم کار ڈی جے یا کیمپیر اگر پڑھا لکھا اور زندگی سے شناسہ ہو تو ہماری تنہائی یا باٹ لیتا ہے اس روز بھی وہ میزبان میری تنہائی باٹنے کے لیے شیر و عدب کی باتیں کر رہی تھی میں بے دھیانی میں بیٹھا اس کی میٹھی باتیں سن رہا تھا کہ اچانک اپنی نظم کے دو بول سن کر زور سے چوک اٹھا میزبان کی آواز سناٹے میں گونج رہی تھی جی ہا یہی ہے میری پسندیدہ نظم کا انوال گر کبھی تم کو مجھ سے نفرت ہو جائے تو ان راستوں سے نفرت مت کرنا جن پر کبھی ہم ایک ساتھ چلے تھے اس رات کے اندھیرے میں خود اپنی نظم اس ایف ایم کی میزبان ایف ایم کی کہہ رہی تھی جی سامین یہ تھی میری پسندیدہ شائری پریزاد کی وہ نظم جو میں اکثر گنگلاتی ہوں مگر مجھے ان سے ایک گلابی ہے میں اسی یونیورسٹی کی ایک جنئر طالبہ ہوں جہاں پریزاد نے دورانے تعلیم کچھ نظمیں غزلے کہی پھر مگر پھر نہ جانے کیا ہوا انہوں نے شائری سے کنارہ کشی اختیار کر لی اگر خوشقسمتی سے وہ یا ان کا کوئی جاننے والا اس وقت میرا پروگرام سن رہے ہو تو ان سے میری اور اس پروگرام کے ہزاروں سامین کی بس یہی ایک چھوٹی سی خواہش ہے کہ وہ لفظوں سے اپنا ناتا نہ توڑے اب آپ سے آپ کی میزبان آپ کی میزبان قرط این بخاری اجازت چاہتی ہے کل پھر رات گیارہ بجے آپ کی پسندیدہ پروگرام بز میں عدب کے ساتھ حاضر ہوں گی تب تک کیلئے اپنا بہت سا خیال رکھئے شب بخیر میں پروگرام سننے میں اس قدر مگن تھا کہ پتا ہی نہیں چلا کہ ہم کب گھر پہنچ گئے رات بھی بستر پر کروٹیں بدلتے ہیں انگلہ سوچوں میں گزری مجھے اپنے ایک اردو کے استاد کی بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ لفظ چاہے اردو کے استاد کی ایک بات ہمیشہ یاد رہتی تھی کہ لفظ اپنے خالق کا ہمیشہ پیچھا کرتے ہیں اس کی پہچان بن کر ہمیشہ کے لیے وقت کی کسی لہر میں عمر ہو جاتے ہیں مگر میں نہیں جانتا تھا کہ میری ٹوٹی پھوٹی شاعری اور بیبسی کے عالم میں لکھی چند نظمیں میری یونیورسٹی کے سالانہ رسالے میں چھپ کر یوں عمر ہو جائے گی کہ اتنے برسوں بعد بھی میری شناخت بنی رہے گی اس کی آگے کی سٹوری میں اگری قشت میں سناتی ہوں جب تک کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لی جیگا اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا پھر ملتے ہے اللہ حافظ